مارگلہ کی حسین پہاڑیوں کے آغوش میں اپنے حسینوں منفرد چھوٹی سی سلطنت بنائے یہ شہنشاہر آنے والے شخص کو شاہی پان پیش کرتا ہے اور ان کے دل چیت لیتا ہے لوگ شاہی پانچ جب شاہی انداز میں کھاتے ہیں تو ان کی خوشی دیتنی ہوتی ہے لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پان کھاتے ہوئے انہیں مغلیہ دور کی یاد تازہ ہو جاتی ہے ہم تین چار دفعہ پہلے بھی آئیں یہاں سے شپیشل پان کھانے کے لیے اور بڑی پرانی ہر سال تقریباً تین چار دفعہ آتی ہیں لازمی پراپرلی یہاں پہ اسلامباد کے رہنے والے ہیں ہماری جو برادری بیس جو دور سمیمان ہمارے آتے ہیں ہم انہوں کو سپیشلی یہاں پہ لے کے آتے ہیں صرف یہ بابا جی نے پرانا یہاں پہ پان جو پرانی طریقہ کار انہوں نے اپنایا ہوئے صرف اس کو دیکھنے کے لیے اور سپیشلی میٹھے پان کھانے کے لیے یہاں پہ ہم لوگ آتے ہیں مغلیہ ثقافت کو زندہ رکھے شاہی پان پیش کرنے والے رانہ بھائی کا کہنا ہے کہ پچھلے چالیس برس سے آنے والوں کو ایسے ہی پان کھلا رہا ہوں رانہ بھائی نے بتایا کہ دامنے کو کی سیر کو آئے سیاہ چاندی کے ورگ الائچی گلکن اور گلاب کی پتیوں کی مہک میں لپٹے پان کی لذت کو کبھی بھول نہیں پاتے مغلیہ دور ناسہی پر شاہی انداز میں پان کھلانے کا اپنا ہی مزہ ہے پان کھاتے ہی بے اختیار دل کہہ اٹھتا ہے کہ وارے صاحب کیا بات ہے کیامرامین عمر شہزاد کے ساتھ صوفی عصف زہی ڈی بی ٹی وی اسلام آباد